السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد و مصالی عماباد ناظرین کرام آج کے درس کا موضوع ہے کہ ہم اس رمضان میں لاؤک ڈاؤن کے رمضان میں کیا بننا چاہتے ہیں مرحوم یافر محروم اب آپ کہیں گے کہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں میں آپ کو مارنا نہیں چاہتا ہوں یہ ہم نے بنا لیا ہے کہ مرحوم کا مطلب وہ انسان جو مر گیا ہے آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ اس رمضان میں ہم کیا بننا چاہتے ہیں مرحوم یافر محروم یہ ہمارے ہاتھ میں فیصلہ ہمارے ہاتھ میں کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں اب آپ کہیں گے کیسے ہیں ناظرین کرام دیکھئے ہم اور آپ جان رہے ہیں کہ پوری دنیا لوگ ڈاؤن میں ہے تجارتیں بند ہیں کاروبار بند ہیں مسروفیات بند ہیں لوگوں کا آنا جانا بند ہیں ہر چیز بند ہیں ہم اپنے اپنے گھروں کے اندر خالی بیٹے ہوئے ہم اپنے اپنے گھروں کے اندر خالی بیٹے ہوئے پچھلے رمضان میں لوگ بہانہ کرتے تھے کہ کیا کرے ہمارے پاس کاروبار ہے تجارت ہے بے پار ہے اس مرتبط کوئی تجارت نہیں ہے کوئی بے پار نہیں ہے یہ فرصت کے جو اوقات ہیں ناظرین کرام یاد رکھیں کہ اس لوگ ڈاؤن کا جو رمضان ہے دوہزار بیس اور چودہ سو اکتالیس ہجری کا یہ ہمارے لئے نعمت سے کم نہیں ہے بہت بڑی نعمت ہے فرصت کے اوقات عطا فرمایا ہے اگر پھر بھی ان فرصت کے اوقات سے ہم نے رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا ہم نے عبادت نہ کی ہم نے کسرس سے نفل نماز نہ پڑی ہم نے روزے نہ رکھے ہم نے ذکر و عذکار نہ کیا ہم نے تلاوت قرآن نہ کی تو ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے ہم محروم ہیں اس لئے کہ ہم کھالی ہیں گھروں کے اندر ہم اور آپ بیٹے ہوئے اپنے گھروں کے اندر ہم جتنی چاہیں ہم عبادت کر سکتے ہیں آپ تلاوت قرآن کیجئے اگر آپ کو تلاوت نہیں کرنے آتا ہے تو آپ قرآن مجید کی تلاوت سنیں اگر وہ بھی نہیں آتا ہے تو آپ ذکر و عذکار کے کلمات کہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ اگر وہ بھی نہیں آتا ہے تو کم سے کم دعائیں مانگیں رمضان کا مہینہ دعائیں کا مہینہ ہے دعائیں قبول کی جاتی ہے دن اور رات میں اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آساد کرتا ہے ہم دعا کریں لیکن ہم اس رمضان کو برباد نہ کریں اللہ کے پاس ہمارے لئے کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس تجارت ہے کاروبار ہے بازار جانا ہے ہم چوبیسو گھنٹے اس رمضان میں کھا لیا تو بھلا بتلائیے کہ یہ نعمت ہے کی نہیں ہے عبادت کرنے کے لئے نعمت ہے عبادت کرنے کے لئے نعمت ہے اور اسی لئے حبیب کائنات جنابی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں یاد رکھیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھیں تو آپ نے آمین کہا تین مرتبہ آمین کہا لمبی حدیث ہے لیکن جو مجھے بتانے محصود ہے وہ ایک بات بتلاؤں گا تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کبھی آمین نہیں کہا کرتے تھے آپ تو حسب عادت کے کبھی بھی جب ممبر کے اوپر چڑھتے تو آمین نہیں کہا کرتے تھے آج آپ نے آمین کیوں کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ میرے پاس ابھی ابھی جبریل امین وحی لے کر کے آئے اللہ کے طرف سے یہ پیغام لے کر کے آئے کہ وہ انسان جس نے رمضان کا مہینہ پایا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر اس کی مغفرت نہ ہو سکی فَأَبْ عَدَهُ اللَّهُ تو اللہ اسے حلاق و برباد کرے تو جبریل امین نے یہ بات کہہ کر کے مجھ سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آمین کہیے اس بددعا پر تو میں نے آمین کہا اللہ کی پناہ دیکھ لیجئے اگر کوئی انسان رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور وہ انسان رمضان کے مہینوں کو سونے میں گواں دیتا ہے گھومنے پھرنے میں گواں دیتا ہے افطار میں دعوت میں سہری میں گواں دیتا ہے تو وہ انسان کیا ہو گیا وہ انسان محروم ہے وہ انسان اور وہ انسان جو عبادت کرتا ہے دعا کرتا ہے ذکر و عذکار کرتا ہے اور وہ انسان اس رمضان سے فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ انسان مرہوم ہے مرہوم کیسے یعنی کہ اللہ نے اس کے اوپر رہم کر دیا اللہ نے اسے اس کی عبادتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی اسے جنت کے اندر داخل کر دیا تو جو انسان جس انسان کی بخشش ہو گئی وہ انسان مرحوم ہے اور جو انسان اس رمضان کو گما دیا پایا لیکن اپنے آپ کو جنت کے اندر داخل نہیں کروا سکا وہ انسان محروم ہے لہٰذا ہم اور آپ اس چیز سے بچے اور دیکھ لیجئے یہ بہت خطرناک بات ہے کہ جو انسان رمضان کو پائے اور عبادت نہ کر سکے سب سے پہلے تو اس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کیا اور آمین کا دوسری بات کہ جبریل امین کی بددعا ہے تیسری بات یہ کہ اللہ کے طرف سے ایسے انسان کے لئے حلاقوں تو برباد ہی ہے اللہ کی پناہ آخری میں اللہ سے ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اس لاکڈاؤن کے رمضان میں کسرت کے ساتھ زیادہ زیادہ عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین